بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ڈیوٹی ہاب کیا حال ہے ویوز ٹک ٹاک ہے جی ویوز آج ہم ڈیوٹی ہاب میں آپ کے لیے بہت زبردست فیس پیک لے کر آئی ہوں یہ پیک جو ہے یہ آپ کی سکین کو پیور وائٹ کرے گا جی ہاں پیور وائٹ جلدی کوئی کریم وائٹ نہیں کرتی جتنی جلدی یہ پیک آپ کی سکین کو وائٹ کرے گا پولیش کرے گا اور آپ کی سکین کو ایک یوٹفل سا فلولیس سا لکھ دے گا یہ پیس بہت زبردست ہے اس میں بہت اچھی بہت ہیلتھی انگریڈنٹس ایچ ہونے والی ہیں چلے آئی میں بتاتے ہوں آپ کے لیے کونکہ سے چیزوں سے کونس انگریڈنٹ سے یہ پیس بنا ہوگی جی ہمیں پر فرس انگریڈنٹ ہے یہاں پر ڈرائی ملک پورڈر یہ دیکھئے یہ میں نے ایک چمچ درائی ملک پورڈر لیا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ملک پورڈر ہوتا ہے بڑی تیسے سکین کو گھوڑا کرتا ہے اس کے ساتھ جو چیز ڈیڈکی ہوگی براؤن شیوگر جی ہاں یہ دیکھئے شیوگر جوتی ہے ہمارے سکین کو پولیش کرنے میں وائٹننگ لک دینے میں بینطہ مفید ہوتی ہے ویویس ایک بات میں یہ بتاتی چلو یہ آپ کے فیس کو بھی اور وائٹ ہی نہیں کرے گا بلکہ سپربنگ بھی کرے گا اس کے بعد تھرڈ میں میرے پاس ہے ایک ایگ وائٹ اور لاس میں ہاف لیمن ہے میرے پاس آپ لیمن کا جوز بھی نکال کر رکھ سکتے ہیں لیمن بھی لے سکتے ہیں جی ویویس کو آئیں شروع کرتے ہیں اپنی آش کی ریمیڈی سب سے پہلے ویویس میں نے ایک درائی ملک پورڈر کو لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی براؤن شیوگر اب ویویس آپ نے اس کے اندر تقریباً اس طرح کے جو ہٹ سپون ہے یہ بھر کے اپنے دو ڈالیں ایگ وائٹ یہ جو میں بنانے جاری پیس ایک بات میں یہاں پہ آپ کو کلیر بتاتی جاؤں یہ پیس چوہے یہ آئیلی سکین والوں کے لیے دی بیسٹ ہے کیونکہ جو ایگ وائٹ ہوتا ہے یہ سکین کو ٹائٹ کرے گا جتنا آپ کی سکین کو پریسس آئل ہوگا اس سارے آئل کو یہ اپسول کر لے گا چکہ ہے یہ ختم کرے گا اگر آپ نے سکین کو ٹائٹ کرنا ہو تو اس میں آپ ایگ وائٹ کی استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کہ ان کی سکین بہت آئیلی ہے سو یہ پیس میں ان کی فرمائش میں بنا رہی ہوں یہ کتنا اچھ ہمارا پیس ریڈی ہو گیا یہ ایگ وائٹ ہے اس کے اندر براؤن شگر ہے ملک پاورڈر ہم نے چیز کے اندر رہ گی ہمارا سارے لیمن اس کے چل دراب میں نے سکیس کرنے ہیں جس باڈی پارٹ آپ نے کوئی بھی کریم ماس یا کوئی بھی چیز آپ اپلائے کرتے ہیں اس سے پہلے اچھی طریقے سے اس جگہ کو اس پارٹ کو واش کر لیا کریں جب ہم واش کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ کوئی بھی کیم پلائے کرتے ہیں اس کا ایفیکٹیبل ہی کیپر آپ کو ملتا ہے جی ورز دیکھیں گے یہ ریڈی ہو گیا کتنا زبرس ہمارا پیس ریڈی ہو گیا یہ بہت سوف سمودھ سا بہت زبرس ہے یہ منٹر میں آپ کو سکین کو ٹائٹ کرے گا جو پر پورز ہیں ان کو شرنگ کرے گا اور آپ کی سکین کو پیور وائٹ کرے گا آئے میں بتاتے سو کیس طرح اپنے لگانا ہے جی ورز آپ نے اس طرح بنا کے اپنے ایک ہینڈ کی مدد سے آپ نے دوسرے ہینڈ کے اوپر اس طرح یا فیس کے اوپر اس طرح آپ نے اس کا کوٹ کر دینا ہے یہ ایگ وائٹ ہے یہ بہت تیزی ہے آپ کی سکین کو جو لٹیوی ڈل سکین ہے اس کو یہ ٹائٹ کرے گا اور لٹیو سکین کو واپس اپنی جگہ پر سٹرونگ ڈائٹ اور فریش کرے گا جی ورز دیکھیں میں نے اپنے پورے ہاتھ کو پر اس کو لگا دیا یہ دیکھیں دس پنل کے لئے چھوڑوں گے تاکہ یہ مکمل ڈرائے ہو جائے جی ورز میرا ہینڈ ڈرائے ہو چکے ہم اس کو واش کروں گی کسی بھی آپ فیبرک ٹیشیو کی مدد سے الکا سا اس کو وائپ کو ویٹ کر کے اپنے ہینڈ کو تھوڑا سا بول کے نڈپ کر کے ساف کر سکتے ہیں آپ ویسے بھی اس کو واش پیشن پر واش کر لیجئے یا پھر آپ اپنے وائپ کے ساتھ اس کو کر لیجئے جی ورز دیکھیں میں نے اپنے ہینڈ کو واش کر دیا یہ دیکھیں زلج آپ کے سامنے ہیں تائٹ اور پیور وائٹ سکین چاہتے ہیں آپ تو یہ عمل آج ہی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے سکین منچوں میں خوبصورت اور ایک اچھے لک میں آ جائے گی میرے سکین بہت پیاری ہوگئی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بہت چاہی رزولت ملے گا تو کیسے کی ویسے آپ کو میری آج کی رہے ہیں مجھے اپنے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا آپ کو اس کا رزولت کیسا ملے اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہو پیئے نیک سیمک اور اچھی اور ڈیفرڈا ہماری کے ساتھ پھر آنگی تب تک نہ بہت سارا خیار رکھی گا اپنی دعاوں میں دوستوں کو بھی یاد دکھیں اللہ حافظ